اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان سخاوات سرگانہ آپ کی خدمت میں آزر ہے اور آپ سب دوستوں کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہے تو ناظرین یہ دس جانوار ہیں ان کے ریٹس کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا تو سر کا انٹرویو کرتے ہیں مکمل انفارمیشن آپ کو لے کر بتاتے ہیں اسلام علیکم سر جی وعلیقم سر آپ کا نام جی رانہ بشیر جی رانہ بشیر سر دوستوں کو آپ لوکیشن بتا دیں سر زیلہ سنگوڈہ تاثیر بلوال صحیح سالہ میٹر کے جنال چھے سات کلیمیٹر سے دور ہے صحیح پرانا چھبہ ہاں جی پرانا چھبہ لوکیشن پرانا چھبہ ہے جناب سالہم سے چھے سات کلیمیٹر دور ہے تو ادھر آپ آ سکتے ہیں اگر کسی بھائی نے کھریدنے ہوں تو آپ اپنا نمبر دے دیں سب سے پہلے نمبر آپ نے لکھوا دیں زیرو تین سو زیرو تین سو اناسی تیتی اناسی تیتی زیرو ستائی زیرو ستائی اس وقت آپ کے پاس کننے جانور وجود ہیں دس جانور دس جانور ہیں چھے جی اچھا چھے جڑے مچھلہ سونہ لے سونہ لے سہی ساری کی ساری اسریلین نسل کی گائے ہیں سریلین جرسی فریزین جی امریکل ڈاچے جی سہی تو پہلے نمبر والی گائے کون سی ہے یہ تو پہلے نمبر والی گائے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور مالک سے مکمل انفارمیشن لیں گے تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر انٹ تک دیکھنا ہے جن دوست نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ میں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نہیں آنا والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں یہ گائے تو یہ جناب پہلے نمبر والی گائے گائے چیک کریں ماشاءاللہ نسل کے بارے میں اور اس کی تمام انفارمیشن آپ کو بتائیں گے ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت گائے ہے بھائی چلا کر دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری اور خوبصورت ہے شکریہ نہیں جی سار اس کی ڈیٹیل دے ہمیں سردی اے جیڈی گاہ جانا ہے مرسلہ سون علی کے جی جی سکریپنز دس بارہ دن لن دیجئے اچھا دس بارہ دن نکالتی ہے کون سے بارے میں یہ دوسرے بارے مو سے چھے دانتے ہیں ماشاءاللہ کنے دن نکالتی ہے دس بارہ دن لنہ جی ماشاءاللہ بہت بٹا لپاس بنانا ساگے ابھی کچھی ہے اور دس بارہ دن نکالتی ہے تو دوسرے بارے میں مو سے چھے دانتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بھائی چلا کر چیک کروا رہا اچھا سر اس کی ڈیمانڈ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی فائنل ریڈ جڑا نا تین لاکھ سے پینٹیزار فائنل ریڈ تین لاکھ پینٹیززار صحیح تو فائنل تین لاکھ پینٹیززار بتا رہے ہیں اگر کسی باہر نے کھرین نہیں ہو تو مالک کا نمبر سکرین پر مجود ہوگا اس نمبر پر رابطہ کر کے ان سے آن لائن بھی آپ سعودہ کر سکتے ہیں اور ایدار اگر کوئی بھائی آنا چاہے ان کے فارم کا وزٹ کرنا چاہے تو آپ ایدار فارم پر بھی آ سکتے تو نمبر دوسرے پر جو گائے آتی ہے وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ جناب دوسرے نمبر پر گائے آتی ہے جناب چیک کریں ماشاءاللہ گائے کا اڈر چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اڈر رکھنے والی ہے اور ماشاءاللہ موٹی تازی تاندرست ہے نسل کے بارے میں اور پچھلے سوئے کا ملکنگ ریکارڈ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور کون سے بارے میں مو سے کنے دہانتے ہیں مکمل انفارمیشن بتاتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لگ کر اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی گائے میس نہ کریں دس جانوار ہیں دس جانوار کی انفارمیشن آپ کو لیں گے جی سر ماشاءاللہ ابھی کنے نے نکال دیئے افتہ لیا جائے گی انشاءاللہ اچھا ایک افتہ لے کون سے بارے میں یہ یہ کون سے بارے میں یہ دوسرے بارے دوسرے بارے میں مو سے کنے دہانتے ہیں مو جو چھگی ہے جی اچھا مو سے چھے دانتوں جنا ماشاءاللہ میں پتے پاہ سے جاننا بھائیان خاتے کچھ اندر کھائے گائے کی ہائٹ چیک کریں آہ رانا صاحب ادھا ساتھ میں کھڑے ہیں اور ہائٹ گائے کی ماشاءاللہ کافی ہے کون سے بارے میں یہ دوسرا بارہ مو سے چھے دانتے ہیں اچھا اچھا اٹھتی سے چالیس لیٹر ملکنگ ریگارڈ ہے اس کا صحیح تو ابھی ایک ہفتہ لیتی ہے ایک ہفتہ لیتی ہے ڈچ سے چولستانی کے کراس اچھا ڈچ اور چولستانی کراس ہے جناب ماشاءاللہ اس کا اڈر چیک کریں ابھی بھی کافی سوانچ بنائے گی لیکن اب فی الحال بھی اس کا کافی اڈر ہے آپ کے سامنے آئے آپ کو دکھاتا ہوں بلائک تھانے اس کے جناب جی سار اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ساڑھ چار لاکھ ریٹ بتا رہے ہیں گائے آپ کے سامنے ہیں کافی گائے مناسب ریٹ بتا رہے ہیں ساڑھ چار لاکھ بتا رہے ہیں بہت ہی بڑی گائے ہیں اور ساڑھ چار لاکھ اس کا فائنل ریٹ ہے اس میں بھی اگر کوئی بھائی ادھر آئے گا تو اس میں بھی کافی پیار مبت کریں گے اگر کسی بھائی نے خرید نہیں ہو تو مالک کا نمبر سکرین پر مجود ہوگا مکمل انفارمیشن اور آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر والا جہنور آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ جناب تیسرے نمبر پر گائے آگئی جناب چیک کریں ماشاءاللہ گائے کی ایڈر کوالٹی چیک کریں اور گائے کا پرینٹ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرانی چکے مرانی چکے مرانی چکے جی سر دوسرا سبح سونا جاتا دوسرا وارا ابھی مطلب ڈلیور اس نکلنا جی آئی گی کنیں دن نکال دی جناب جن لیا جاتا ساک تاک سات آٹھ دن لے گی جناب ماشاءاللہ گائے چیک کریں بلکل گائے کا رنگ بھی بہت بھی پیارا ہے پرنٹ اے وان ہے جناب اور اس کا ایڈر ماشاءاللہ کافی ہے اور بھی ایڈر بنائی گی ایک ہفتہ لیتی ہے جناب سر یہ کون سے بارے میں دوسرے بارے میں مو سے چھ دانت ہے دوسرے بارے میں مو سے چھ دانت ہے اور نسل فریزیاں نسل کیا جناب اچھا تھوڑا چولستانی ہے اس کا پچھلے سوئے کا کیا ملکنگ ریکارڈ ہے یہ انشاءاللہ تری باتی لیٹر اچھا تیس باتیس لیٹر انشاءاللہ کرے گی سہی ہے تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ساڑھے چار لاکھ چار لاکھ پچاس ہزار اس کا فائنل ریٹ بتا رہے ہیں جناب چار لاکھ پچاس ہزار اگر کوئی بھائی ادھر فارم آیا گا تو اس کے ساتھ اور بھی پیار مبت کی جائے گی تو اس کے بعد جناب چورتے نمبر پر گاہ آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن کے بارے میں پتا چال سکے بھائی دوبارہ گاہ چل آ کر چیک کروا رہے ہیں اگر کسی بھائی نے کوئی بھی جانوار خریدنا ہوتا ہے ان کے پاس اٹھا ٹائم دس پندرہ جانوار محیود ہوتے ہیں ادھر آپ فارم کا ویزٹ کر سکتے ہیں تو چوتھے نمبر پر آپ کو گاہ چیک کرواتے ہیں جناب یہ گاہ چیک کریں ماشاءاللہ اس کا بھی اڈر ماشاءاللہ بہترین ہے خوبصورت ہے مالک سے باقی مکمل انفارمیشن آپ کو لے کر دیتے ہیں رانا صاحب گاہ کا کٹ کٹ چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور بہت بڑی گاہ ہے اچھا کٹ رکھنے والی ہے اور اڈر اس کا چیک کریں اڈر کوالٹی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ جی سار اچھا دوسرا بھارا ہے مو سے چھے دانت ہے اچھا کونسی بچری ہے اچھا یہ جرسی فریزن بچری ہے اس کے نیچے صحیح ہے کنے دن ہو گئے پرسوس ہوئی ہے جی اچھا پرسوس چار لاکھ سے پینتیزار چار لاکھ پینتیزار دودھ کی کیا کپسٹری دے رہے ہیں اچھا بولا اس وقت اٹھارہ بیس لیٹر ہے صحیح ہے ماشاءاللہ ریٹس بھی مالک نے بتا دیا ہے اور بولا جو ہے اس کا اٹھارہ بیس لیٹر ابھی نکا رہے ہیں دو دن ہو گئے اس کی دلیوری کو اور نیچے اس کی بچری ہے ماشاءاللہ گائے کا کٹ کٹ ہے آپ کے سامنے جناب آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کافی بڑی گائے ہے اس کے بعد آپ کو نمبر پانچ والی گائے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ راندہ صاحب کے پاس گائے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اگر کسی بھائی نے بھی کوئی گائے کھرین نہیں ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بلیک تھان ہے اس کے جناب اٹر کوالٹی ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ اور جنون مونی ہے اور فریزن اور چولستانی مکراس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ موٹے موٹے اور موٹے بات تھان ہے جناب صحیح اس کے ڈیلیوری ہوئی ہے نہیں کال صبح ہوئی ہے کال اس کے ڈیلیوری ہوئی ہے نیچے اس کے بچڑا ہے اور حدود کی کیا کپیسٹری دے رہے ہیں اچھا اس کے پاس بھی اٹھارہ سے بیس لیٹر ہے صحیح ابھی بولہ اٹھارہ بیس لیٹر کر رہی ہے اور مالک کہہ رہے ہیں کہ تیس لیٹر تاکہ انشاءاللہ جائے گی تو اگر کسی بھائی نے خرید نہیں ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نمبر سکرین پر لگا دوں گا آپ کو اس میں کوئی دشوار ہی نہیں ہوگی آپ ان سے ڈریکٹری رابطہ کر سکتے ہیں اونر کا نمبر موجود ہوگا تو جی سارے اس کی کیا ڈیمانٹ کر رہے ہیں اچھا اگر کسی بھائی پسند آئے گا نا جی صحیح تین لاکھ پچاسی ازار کی اچھا تین لاکھ اور پچاسی ازار کی صحیح ماشاءاللہ دوبارہ بھائی چلا کا چیک کرواتے ہیں تین لاکھ اور پچاسی ازار کی گایا ملے گی آپ کو ماشاءاللہ نیچے اس کے بچڑا جناب اس کے بعد جناب نمبر شے پر یہ گایا آتی یہ جناب چیک کریں لوکیشن پر ہونا چھپا جلا سرگودہ تحصیل بلوال یہ گایا چیک کریں جناب جنون مونی اور کان چھوٹے چھوٹے اس کے پرینٹ آپ کے سامنے اور موٹ پر تھانے ہیں موٹے موٹے تھانے ہیں اس کے جوایو میں کافی آسانی ہوگی پرینٹ اس کا چیک کریں ماشاءاللہ جی رانا صاحب کیا اس کی ڈیٹیل کون سے بارے میں دوسرا بارہ سوئی ہے دوسرا بارہ سوئی ہے کال صبح اچھا کال صبح اچھا بچھا جی بھائی اچھٹے موو آ رہا جی اس کے نیچے یہ بچڑا جناب چیک کریں ماشاءاللہ یہ بچڑا کال اس کے ڈیلیوری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ کیا اس کی کیا پیور فریزین ہے بھائی جی اچھا چیرہ بھی بٹھا بھی موو بھی میں آپ کو یہ موو ٹھیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ پیور فریزین ہے جناب پیور فریزین ماشاءاللہ کال اس کی ڈیلیوری ہے کون سے بارے میں دوسرے بارے میں دوسرے بارے میں مو سے چھ دانت ہے مو سے چھ دانت ہے اچھا مو سے چھ دانت ہے جناب کیا چمک بیکھو گا رہی جی بولا کنے کا رہی جناب اچھا اس کے نیچے بھی اٹھارہ بیس لیٹر بولا ہے اور انشاءاللہ تیس لیٹر کہا رہے ہیں کہ گارنٹی احساس کرے گی اب بھی تو ایک دو دن ہو گئے ہیں تو اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے اٹھارہ سے بیس لیٹر فیل حال بولا دے رہی ہے تو بھائی نے چلا کر بھی گائے چیک کروائی ہے آپ کو تو باقی مالک سے اس کے ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں جی سار اس کا ریٹ کیا مانگ رہے آپ اچھا چار لاکھ پچھتر ہزار اچھا چار لاکھ پچھتر ہزار چار لاکھ پینتیس ہزار کی اگر کوئی بھائی ادھر فارم پر آئے گا ادھر پرانا چربہ میں تو اس کے ساتھ کیا پیار مبت کریں گے آپ انشاءاللہ آپ نے دو ٹیم دی چوگر لے جائے صحیح چوائی بھی کروائیں گے اور ریٹ میں بھی تھوڑی بہت کمی کریں گی صحیح یہ ہے تو چوائی بھی کروائیں گے مکمل آپ کو تسلی باقشہ گاہ دیں گے اور اس کے بعد ریٹ میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی تھوڑی بہت اور پیار مبت ہو جائے گی نمبر ساتھ پر یہ گاہ جناب گاہ چیک کریں گاہ کا قد چیک کریں مہین چیز جو ہے گاہ کا قد اور اس کا ادھر بھی مانشاءاللہ کافی ہے مالک سے باقی آپ کو انفارمیشن لے کر بتاتے ہیں کہ کیا یہ گبان ہے یا اس کی ڈیلیوری مکمل انفارمیشن دیتے ہیں ماشاءاللہ گاہ کا پرینٹ بھی بڑا بہترین ہے اور اس کا میں آپ کو موہ دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ اڈر کوالٹی چیک کریں جی بلکل میں میں نے چیک کروایا قد ماشاءاللہ کافی ہے اور موہ سے چھے دانت ہیں جناب موہ سے چھے دانت ہیں دوسرا سوہ سوہ دوسرا سوہ ابھی ڈیلیور کرنا ہے کنے دن لیتی ہے اچھا دس سے بارہ دن کے بعد اس کی ڈیلیوری ہوگی جناب موہ سے کنے دانت ہیں موہ سے چھے دانت ہیں دوسرا بارہ موہ سے چھے دانت ہیں ابھی کچھی ہے اور کافی ہوانا بناے گی اور اڈر آپ کے سامنے جناب چیک کریں اس کے تانت چار واقع ہے اور جی سارے اس کی کیا ڈیمانٹ کر رہے ہیں ریٹ ساڑھے پانچ بھی مانگ لے گی یوں بھی تھوڑا جی لیکن ایسی جس بائن پساند آئی نا جی چار لاکھ پچھتر ازار چار لاکھ پچھتر ازار ماشاءاللہ چار لاکھ پچھتر ازار کی فینل دیں گے گائے آپ نے چیک کر لیا ابھی تقریب انداز سے بارہ دن نکالتی ہے اور اس سے بھی بڑا ہوا نہ کرے گی پچھلے سوے کا پچھی سے اٹھائیس لیٹر ملکنگ ریکارڈ بتا رہے ہیں پچھی سے اٹھائیس لیٹر اس کے بعد جناب نمبر آٹھ پر جو گائے آ رہی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ اس گائے کا اڈر چیک کریں ماشاءاللہ پہلے میں آپ کو گائے چلوا کر دکھا رہا ہوں اور گائے کا اڈر دکھا رہا ہوں سب سے پہلے اس کے بعد مالک سے اس کی انفارمیشن لیتے ہیں علید علید ہے اس کے تھانے اور موٹے پر تھانے موٹے موٹے ماشاءاللہ اور اڈر اس کا کافی ہے کافی بڑا اڈر ہے کپنی لیندھ ہے اڈر کی اڈر کی لیندھ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی کی ریٹس کے بارے ہیں اور مکمل انفارمیشن جی سار اس کی کیا ڈیٹیل ہے جناب یہ کون سے بارے میں بھا جی اچھا دوسرا بارہ ابھی ڈلیور کرنا ہے مو سے چھے دانت ہے کنے دن نکالتی ہے سات سے آٹھ دن ایک ہفتہ لیتی ہے پچھلے سوے کا ملکنگ ریکارڈ جو ہے اس کا اٹھتیس سے چالیس لیٹر ہے دوسرے بارے میں دوسرے بارے میں اچھا کیا ڈیمانڈ اس کی کہا رہے ہیں جناب اچھا فائنل پانچ لاکھ پچاس ہزار اچھا پانچ لاکھ پچاس ہزار اس کی ڈیمانڈ کہا رہے ہیں جناب فائنل ریٹ بتا رہے ہیں پانچ لاکھ پچاس ہزار اگر کوئی بھائی ادھر آئے گا تو اس کے اس کے ساتھ اور بھی تھوڑی بہت پیار مبت کی جائے گی تو دوبارہ بھائی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی چلا کر دکھاتے ہیں کافی بڑا اڈر رکھنے والی ابھی تقریباً سات سے آٹھ دن نکالتی ہے اور سات سے آٹھ دن میں اور بھی کافی بڑا اڈر کرے گی ابھی بھی ماشاءاللہ کافی بڑا اڈر ہے لیکن اس کے بعد اور بھی کافی اڈر کرے گی تو ایک ایک کر کے میں آپ کو گائیوں کے ریٹس کے بارے ہم بتاتا جا رہا ہوں مکمل انفارمیشن دیتا جا رہا ہوں تو جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں اس ویڈیو کے لئے دو ہزار لائک کا ترگٹ ہے مجھ امید ہے کہ آپ دو ہزار لائک پورے کریں گے اس کے بعد جناب نمبر نو پر یہ گائی آتی ہے گائی آتی ہے گائی چیک کریں ایک سوبر کا نایاب ہیرے ہیں جناب چیک کریں ماشاءاللہ کوالٹی ان کے پاس بہت ہی اچھی ہے ہائی کوالٹی کے جانور ان کے پاس موجود ہیں ادھر لوکیشن پرانا چھبا ہے زیلا سرگودہ تصیل بلوال ماشاءاللہ بہت چلائیں بہت چلا کر چیک کروا رہے ہیں میں چارہ طرف سے آپ کو چیک کرواتا جا رہا ہوں اڈر کوالٹی اس کی دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چال سکے باقی چیزیں آپ خود چیک کرتے جا رہے ہیں ایست ایست میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ماشاءاللہ گائے کا اڈر چیک کریں اڈر کوالٹی کاف ہی ہے اور اس کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھائی کھڑے ہیں اور ہائٹ اس کی چیک کرواتا ہے کتنی ہائٹ رکھنے والی ہے ماشاءاللہ جی بھائی جان یہ کون سے بارے میں ہے یہ بھائی دوسرا سوا دوسرا سوا ابھی اس نے ڈیلیور کیا ہے نیچے اس کے بچڑا یا بچڑی ہے یہ بچڑا جی بچڑا ہے اس کے نیچے اچھا پچیس چھبیس لیٹر بولا دے رہی ہے ابھی تو موہ سے کنے دانت ہے موہ سے چھکی دوسرے وارے میں دوسرا وارہ دوسرا وارہ اور دوسرے وارے میں ابھی تقریباً پچیس چھبیس لیٹر بولا دے رہی ہے اور یہ کنے دودھ کرے گی اچھا تین ٹائم چوائی کرواتی ہے اٹھتی سے چالیس لیٹر تینوں ٹائم کا دودھ کرتی ہے صحیح ایک دن میں تین ٹائم اس کی چوائی کرتے ہیں اور اٹھتی سے چالیس لیٹر اس کا پچھلے سوہ کا ملکنگ ریکارڈ ہے نیچے اس کے بچڑا تو جی سر اس کی کیا ڈیمانٹ کر رہے ہیں آپ بھا جی ریٹ تو سی کر دیں آساٹھ اچھی ہے سات لاکھ لیکن لیکن ادھا فیدہ کون ہے صحیح اچھا پانچ لاکھ پچاس ہزار کی اگر کسی بھائی کو یہ پساند آیا تو مالک بتا رہے ہیں کہ جناب پانچ لاکھ پچاس ہزار کی یہ فائنل دے دیں نہیں تو چیک کریں ماشاءاللہ اس کے بعد جناب آپ کو ایک اور گائر رہتی ہے وہ دکھاتے ہیں تو ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پساند آئیے ہوگی تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ نمبر ٹین پر یہ جناب گائے آتی ہے نمبر ٹین پر ماشاءاللہ گائے کے پہلے تھاند چیک کریں موٹے موٹے تھاند ہیں جناب اڈر کوالٹی کافی ہے اور تند روست صحت مند گائے ہیں اور بلکل اصیل سا ہوئے اور اب یہ گبن ہے یہ گبن گائے جناب ابھی پریگنٹ ہے چیک کریں دوبارہ بیچ دا کر چیک کروا رہے ہیں ابھی گبن ہے اور اتنا بڑا اس کا ہوانا ہے اور بھی کافی بڑا ہوانا بنائے گی جی سر یہ کون سے وارے میں ہے بھائی اس نے بھی دوسرا وارہ سونا جی اچھا دوسرا وارہ جی چولستانی فریزن جی چولستانی فریزن کراس ہے اچھا پچھلے سوئے کا اس کا چالی سے بیتالیس لیٹر ملکنگ ریکارڈ ہے تو یہ مو سے کنے دانت ہے مو سے پوری ہونا اچھا مو سے پوری ہے اور جناب دوسرے وارے میں دوبارہ بیچ لاکر چیک کرواتے ہیں پچھلے سوئے کا آج بیتالیس سے تیرتالیس لیٹر اس کا ملکنگ ریکارڈ ہے چالی سے اوپر یہ چالیس پلاس اور ابھی یہ کنے دن نکالتی ہے اچھا ایک ہفتے کے بعد یہ ڈیلیور ہوگی ایک ہفتے کے بعد اس کے لیے ڈیلیوری ہونی ہے جناب تو مو سے پوری اور اس کے بعد دوسرے وارے میں جی سارے اس کی کیا ڈیمنٹ کھا رہے ہیں آپ اچھا ریٹ سات لاکھ ہے اچھا ریٹ سات لاکھ ہے ساڑھے پانچ لاکھ ہے تو اس کا فینل ساڑھے پانچ ہے ریٹ ساڑھے پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں لیکن مانگنے کو کیا ہے تو ساڑھے پانچ لاکھ کی فینل بتا رہے ہیں کہ ہم نے دینی ہے آخری جو گائے ہم نے دکھائی ہیں وہ ساڑھے پانچ پانچ لاکھ کی دینی ہے بڑی گائے ہیں اور اچھا ملکنگ ریکارڈ ہے ان کا اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے پانچ لاکھ کی ہم نے دینی ہے تقریباً یہ سات سے آٹھ دن نکالتی ہے دس دن لے جائے گی تو ریکارڈ انہوں نے بتا دیا ہے باقی ریٹس بھی بتا دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج ہم نے جو فارم کی ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اندہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور اسی کے ساتھ اپنے دوست اور دوست سخاوہ سرگانہ کو دیجئے اجازت آپنا کیا رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت